اسلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں خواتین کے لیے ایک میسیج ہے خاص طور پر ان مدرز کے لیے جن کے گھر میں بچے ہیں اکثر خواتین گھر میں سیرپ پینیڈول پینیڈول ڈروپ کالپل سیرپ یا بروفن سیرپ وغیرہ یہ رکھ چھوڑتی ہیں تاکہ جب بھی بچے کو بخار ہو تو وہ یہ سیرپ یوز کر سکیں اور بچے کا بخار جو ہے وہ نارمل کر سکیں یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے کہ گھر میں اس طرح کا کوئی نہ کوئی سیرپ موجود ہونا چاہیے لیکن اکثر خواتین ایسا کرتی ہیں کہ جب بھی بچے کو بخار ہوتا ہے تو پینیڈول سیرپ یا پینیڈول ڈروپ وغیرہ وہ دے دیتی ہیں بچے کا بخار اتر جاتا ہے جب چار پانچ گھنٹے بعد دوبارہ بخار ہوتا ہے تو پھر وہی دوئی پینیڈول ڈروپ یا پینیڈول سیرپ دے دیتی ہیں پھر بخار اتر جاتا ہے جب پھر دوبارہ بخار ہوتا ہے تو پھر بروفن سیرپ دے دیتی ہیں جب پھر بخار دوبارہ ہوتا ہے تو اکثر خواتین بروفن اور پینیڈول دونوں اکٹھا دے دیتی ہیں تاکہ بخار جلدی اتر جائے اسی طرح بعض قواتین اس طرح کرتی ہیں کہ جب بروفن اور پیناڈول سیرپ دینے کے باوجود بچے کو بخار ہوتا ہے تو کسی اور کمپنی کا پیراسٹا مول جس طرح یا فیبرول ہے یا میرے پیچھے ڈیسپرول لگا ہوا ہے اس طرح کا کوئی نہ کوئی سیرپ دے دیتی ہیں ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ پیناڈول سے بخار نہیں اترا تو شاید یہ والا سیرپ دینے سے بچے کا بخار اتر جائے گا اب اسی طرح کرتی رہتی ہیں جب چار پانچ دن گزر جاتے ہیں بچے کی حالت جو ہے وہ زیادہ خراب ہو جاتی ہے بار بار بخار ہونے کی وجہ سے بچے کو جٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر فوراں کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے بچے کو جلدی دیکھیں اسے فیٹس پاڑے ہیں ایسے بہت سارے کیس ہمارے پاس بھی آتے ہیں تو میں نے سوچا کہ جو اصل بخار کی وجہ ہے وہ آپ کو بتا دی جائے تاکہ آپ کو سمجھ ہو کہ گھر میں پینڈول کالپول بروفن کی صورت میں استعمال کرنا چاہیے اور کتنی دیر تاکہ استعمال کرنا چاہیے دیکھئے پینڈول سیرپ بخار کی صورت میں آپ دے سکتے ہیں بروفن دے سکتے ہیں لیکن ایک بات سمجھ لیں پینڈول یا بروفن یا کالپول یا ڈسپرول یا فیبرول یہ جتنے بھی سیرپ ہیں بخار اور درد کے یہ صرف بخار کی دوئی ہے نہ کہ اس وجہ کی جس وجہ سے بخار ہوا ہے مثال کے طور پر جب کوئی جرہ سیم اندر جاتا ہے چونکہ ہم بچے کی بات کر رہے ہیں جب کوئی بھی جرہ سیم بچے کے اندر جاتا ہے تو اگر وہ جرہ سیم چسٹ میں انفیکشن کرے گا چسٹ خراب ہوگی چھاتی خراب ہوگی خانسی آئے گی گلہ خراب ہوگا تو بچے کو ساتھ بخار ہوگا یعنی کہ بخار ایک علامت ہے اس انفیکشن کی یعنی کہ چسٹ میں انفیکشن ہوئی تو بخار ہوا سیم اسی طرح جب کوئی دوسرا جرہ سیم اندر جائے گا وہ بچے کا پیٹ خراب کرے گا اور ساتھ بخار ہو جائے گا یعنی کہ بخار کی جو اصل وجہ ہے وہ پیٹ میں انفیکشن ہے اب آپ جو دوئی دے رہی ہیں یہ صرف بخار کی دوئی ہے یہ انفیکشن کی دوئی نہیں ہے جب تک اس بچے کو بخار کی جو اصل وجہ ہے جو انفیکشن ہے اس کی دوئی نہیں دی جائے گی بخار مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوگا چاہے آپ چار دن دوئی دیں چاہے آپ تین دن دیں چاہے آپ بار بار دوئی دیں بار بار دوئی دینے سے مراد اگر آپ پینل بار بار دیے جا رہے ہیں اور بچے کو چسٹ میں انفیکشن ہے یا پیٹ میں انفیکشن ہے اور آپ اس انفیکشن کی دوئی نہیں دے رہے تو بخار مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ بچے کی حالت زیادہ خراب ہوگی اور اکثر خواتین بچے کی حالت خراب کر کے پھر ہسپیٹل میں جاتی ہیں یا پھر ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے کر جاتی ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچے کو جب بھی بخار ہو آپ پینڈول یا بروفن سیرپ یوز کریں اگر بچے کو بخار اتر کر دوبارہ پھر ہو جائے یا بچے کو بار بار بخار ہو رہا ہے پینڈول دینے کے باوجود بخار ہو رہا ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ بچے کو بخار کی اصل وجہ کیا ہے یعنی کہ اصل وجہ کا علاج کیا جائے ساتھ وہ دیکھے گا کہ اسے چسٹ انفیکشن ہے تو چسٹ انفیکشن والی کوئی انٹی بائٹک دے گا پیٹ من فیکشن ہے تو پیٹ من فیکشن والی کوئی انٹی بائٹک دے گا ٹائفائڈ ہے تو اس کی دعائی ملیریا ہے تو اس کی دعائی یا کوئی بھی اور اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو اسی حساب سے پھر انٹیبائیٹکس دی جاتی ہیں کہ وہ جو مین وجہ ہے بخار کی وہ انفیکشن ٹھیک ہوگی تو بخار مکمل طور پر ٹھیک ہوگا ادر ویز آپ پیناڈول یا بروفن یا کالپول یا ڈسپرول فیبرل کوئی بھی بخار کا درد کا سیرف جب بھی دیں گے تو آرزی آرام آئے گا تو مکمل آرام اس صورت میں آئے گا جب آپ وجہ کو ٹھیک کریں یہ تھا میرا میسیج خواتین کے لیے کہ آپ بچے کو گھر میں بخار کی صورت میں پیناڈول سیرف دے سکتے ہیں اگر بچہ چھے ماہ سے بڑا ہے تو اسے بروفن سیرف دے سکتے ہیں لیکن اس کو اس طرح نہ کریں کہ آپ چار چار پانچ پانچ دن سیرف اسی پر رکھیں اور جب بچے کو جٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں بچے کو ایک دفعہ جٹکے لگ جائیں تو اسے دوبارہ لگنے کے زیادہ رسک ہوتے ہیں اسی طرح اگر بچے کو دو دفعہ جٹکے لگ جائیں تو تیسری دفعہ جٹکے لگنے کے اور زیادہ رسک بڑھ جاتا ہے لہٰذا بچے کو جب بھی بخار ہو تو ایسی نوبت آنے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں تو میسیج میرا یہ ہے کہ بخار ہونے کی صورت میں آپ بچے کو سیرف پیننڈول یا چھوٹا بچہ ہے تو پیننڈول ڈروپس دے سکتے ہیں بچہ چھے ماہ سے بڑا ہے تو سیرف بروفن بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر یہ دعائی دینے کہ باوجود بچے کو بخار مکمل طور پر اس کا بخار ٹھیک نہیں ہو رہا بار بار بخار ہو رہا ہے تو فوراں کسی ہسپٹر میں چیک اپ کے لیے جائیں یا اپنے فیملی ڈاکٹر سے رجوع کریں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ